اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتے کیسے ہیں یہ ٹھیک ہیں امید ہے کہ سارے خیر خرید سے ہوں گے اور جس طرح کہ ہم نے شروع کیا تھا کہ یار ساتھ ساتھ ہر ویڈیو میں انشاءاللہ سن میں انشاءاللہ ہر میں نہیں تو ایک ہر چھوڑ کے کچھ نہ کچھ جو میرے ایکسپیرنس میں دوائیاں آئی ہیں وہ انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا تو ابھی آج انشاءاللہ یہ چار چیزیں اور ایک اور چیز جو ابھی میرے پاس آویلیبل نہیں ہے وہ شاید کینہا کے پیچھے ہو گئی کینن میں کسی میں اینیوے آ جائے گی تو فیلحال یہ چار چیزیں دکھا دوں تو یہ بہت ضروری ہے پنک سپری پنک سپری یہ پاکستانی ابھی میڈ آگیا ہے بہت اچھا ہے پنک سپری لیں باہر والا چودہ پندر سو سولہ سو روپیک ہے وہ بھی بہت اچھا ہے سی ٹی سی سپری لیں وہ سولہ اٹھارہ سو روپیک ہے وہ اسے بھی اچھا ہے اس کے بعد سیکرٹین پاودر ہے اس کے بعد پائیوڈین ہے اس کے بعد ہیڈروجن پراسائیڈ ہے یہ چار چیزیں اور سیگو وان یا ٹیگا وان وہ اتیسر جار میں ملتے ہیں جو کہ بہت پیاری چیزیں ہیں تو یہ چار آپ کو ہر حال میں رکھنے ہی رکھنے ہیں بسیکلی یہ زخم کے اوپر مکی وغیرہ نہ بیٹھے اس لیے ہوتا ہے اور زخم کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے انیل کرنے میں بھی سیکرٹین زخم گہرا ہو تو لگایا جاتا ہے پاودر ہے بسیکلی تو یہ تب لگایا جاتا ہے اور بہت پیاری چیز ہے زخم ٹھیک کرنے میں خوش کرنے میں پائیوڈین جرسیم سے بچانے کے لیے اور زخم کو صاف کرنے کے لیے اور ہائیڈروجن پراکسائیڈ کیڑے پڑ جائیں تو استعمال کیا جاتا ہے یہ جب لگائیں گے تو جھاگ سی بنتی ہے زخم کے بیچ میں اور کیڑے بغیرہ ہوں تو وہ اوبل اوبل کے باہر نکل جاتے ہیں تو یہ ہے ڈیٹیل ان چاروں کی تو یہ چار اور ایک وہ ٹیگ آگون یا سہگوان وہ بیسیکلی زہر ہے تو یہ ہے کہ بس وہ رکھنی تو ضرور چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی ضرور پڑ سکتی ہے خصوصاً ایسے موسمی جو موسم جار ہے اس میں ایشو یہ ہوتا ہے ایسے موسم میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ حبس کے موسم میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کسی ٹائم بھی کہیں پر ٹاگ کو خارش ہو رہی ہے کہیں پر ٹاگ کو کوئی چیز لگ گئی ہے بس وہ وہاں پر ایک دو دفعہ اگر مکھی بیٹھ گئی ہے اور اوپر سے موسم بھی ایسا ہے مکھی بیٹھ گئی زخم تھوڑا سا گیلہ ہو گیا ڈاگ گیلی جگہ ور بیٹھ رہا ہے زخم ہو گیا وہاں پر مکھی بیٹھ گئی کچھ بھی وجہ ہوئی وہاں پر مکھی بیٹھ زخم ہوئے اور وہاں پر مکھی بیٹھ گئی تو یہ چونکہ موسم ایسا ہے اس میں ہلکا سا کہیں پر زخم ہوئے کسی وجہ سے دانہ نکلے آئی یا کچھ ایسا تو وہ خصوصا لانگ کوٹ کے بیٹھ میں تو اس کے اوپر زخم بننا پھر نیچرل سی بات ہے فوراں ہو جاتا ہے زخم تو جیسے ہی زخم ہو گیا تو پھر اس کے بعد مکھی بیٹھے گی اور مکھی نے ادھر انڈہ دے دینا ہے انڈہ سے بچے بن جائیں گے اور وہ کیڑے بن جائیں گے اور وہ پھر جب تک آپ یہ والا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے جو میں ارز کر رہا ہوں تو کوئی ٹائم تھا ہم بھی ڈاکٹروں کے پاس باغ باغ کے ہر روز ایک دفعہ صفائی کے لیے ڈاگ کو لے کے جاتے تھے اور چار پانچ دفعہ لے کر گئے تو وہ تین چار ہزار روپے منی مماری سے کافی ٹائم پہلے کی بات کچھ بھی نہیں تو میرے خال میں یہ والا ٹریٹمنٹ تین سال ہو گئے ہوں گے تو اس ٹائم پہ میں نے دیکھا کہ یار یہ تو کوئی اتنی بڑی پھیرے ڈاٹ شاہ تھے ان کے وہ آئے اور انہوں نے جا کے آکے ٹریٹمنٹ کیا تھا تو الحمدللہ اس کی وجہ سے جو میں نے فرق دیکھا ہے میں نے کہا یار یہ تو کمال کے چیزیں تو یہ پھر اس کے بعد بہت جگہ پر کیا ہے کروایا ہے وہ الحمدللہ اب جب بھی کریں گے تو آپ کو تین سے پانچ دن کے اندر اندر ذہن ٹھیک ہو جاتا ہے کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو کتنے بھی اس میں گیڑی کیوں نہ پڑے وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یار یہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں پرشان ہوں یہ بات تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں یہ رکھیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ جس وقت بھی ہلکا زخم ہو تو یہ دوسری استعمال کر لیں صرف پائیوڈین سی ٹی سی سپری یہ کرتے رہیں ٹھیک ہو جائے گی گہرا زخم ہے اوپر اس کے سیکرٹ ان پاورڈر لگا دیں ان سے صاف کرنے کے بعد سیکرٹ ان پاورڈر لگا دیں دن میں تین دفعہ پنک سپری یا سی ٹی سی سپری یا پھر آپ کے پاس اگر یہ پنک سپری ہے کچھ بھی ہے یہ تھوڑا سستہ ہے پاکستانی میڈ یہ لگا لیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ نہیں ہے تو پائیوڈین لگاتے رہیں ٹھیک ہو جائے گا لیکن دن میں تین دفعہ لات ملی اور اگر اس میں کیڑے پر گئے ہیں تو پھر سیگوان یا ٹیگا وون ایک دفعہ زخم صاف کریں زخم صاف کرنے کے بعد اس میں آپ ہیڈروجن پر اکسائیڈ ڈالیں ہیڈروجن پر اکسائیڈ صاف کرنے کے بعد ایک دو منٹ ویٹ کریں اس کے بعد پھر اس کے بیچ میں سیگوان یا ٹیگا وون آپ نے گلوز پہن کے باقیدہ بھرنا ہے پورے زخم کو بھر دینا ہے ڈاگ کو تھوڑی تکلیف ہوگی بھرنا ہے وہ ٹیٹمنٹ کرنا ہے وہ تو مجبوری ہے تو پانچ سے سات منٹ کے بعد وہ پاورڈر گر جائے تو بھی ٹھیک نہ گرے ڈاگ کو چھوڑیں وہ تھوڑے در بھاگے دوڑے گا گر جائے گا پھر اس کے بعد دس منٹ کے بعد پکڑ کے تو اللہ اللہ کون آگیا تو پھر اس کے بعد پکڑ کے اس کو دوڑوالا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو پکڑ کے اس کے اوپر پھر آپ نے اگر آپ کیا پنک سپری ہے تو وہ سی ٹی سی ہے تو وہ نہیں تو پائرڈین ہے وہ لگا دیں جو چیز آپ کے پاس پھر اس کے بعد ان تین چیزوں میں سپریوں میں سے اویلیبل ہے وہ لگائیں اور یہ تین ٹائم پھر لگانا ہے پھر اس کے بعد ٹائگا وون سیگو وان نہیں لگانا پھر اس کے بعد آپ کو ہیڈروجن پر اکسائیڈ استعمال نہیں کرنا پھر اس کے بعد ڈیلی تین دفعہ آپ نے یہ لگانے ہیں سپریے لگانے اب اگر زخم کھلا ہوا زیادہ ہے زخم بیچ میں سراخ ہو گئے تھے وہ کھل گئے ہیں زیادہ پھر آپ نے اس کو بند کرنے کے لیے جیسی سپریے کریں گے اس کے بعد سپریے کرنے کے بعد کوئی بیس پریے جب وہ کریں گے اس کے بعد گیلا ہو گیا جو کہ تو آپ نے اس کے اوپر سیکرٹ ان پاورڈر لگا دیں سیکرٹ ان پاورڈر لگائیں گے تو وہ زخم بھی باندھو جائے گا اور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ یہ ٹریٹمنٹ آپ نے دن میں تین دفعہ اور پانچ دن سے زیادہ انشاءاللہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کرنا پڑے تو کرتے رہے لیکن انشاءاللہ اسے زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی تو میرے لئے بہت مشکل ہوتی ہے یہ ریکویسٹ ہے پپی لینا ہے تو بڑے لینا ہے تو ہر چیز کا بجٹ ڈیفرنٹ ہے اس کی ایج کے حساب سے کوالٹی کے حساب سے چیز کی پرائس ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ لوگوں نے یہ مربانی کرنی ہے یہ بہت منت والی بات کہ پہلے سے آپ لوگوں کو پتا ہوں کہ ہم نے بڑا لینا ہے یا چھوٹا لینا ہے ہمارے پاس بجٹ کے تھے یہ چیزیں جب آپ کو پتا ہوں گی آپ مجھے ڈائریکٹ کہیں گے بھائی ہمیں اتنی اتنے بجٹ کے بیچ میں اچھی کوالٹی کا پپی چاہیے یا بڑا چاہیے میں آپ کو اس بجٹ کے بیچ میں بتا دوں گا کہ یار اس میں بڑا کیسے آ سکتا ہے پہلے بھائی آپ لوگوں نے جب بجٹ بتا دینا ہے دیکھو میں نے کوئی زبردستی آپ کے وہ نکال نہیں لینے جیب سے کھا کے پھر اس کے بعد کہنا کہ یار نہیں سمجھ نہیں آرہی بجٹ میں نہیں آرہی دیکھیں ریکویسٹ ہے یار ابھی آپ سے پھر میں اگر خفا ہو جاؤں یا بلاک کر دوں پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ایسے کرتا ہے تو اب آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے مربانی کیا کریں جب کوئی چیز لینی ہو سمپل اپنا بجٹ بتا دیں اپنی ریکویرمنٹ بتا دیں امپورٹ کروانی ہے یہ وہ کر دوں لیکن میرا یہ مربانی کر کے ٹائم برباد نہ کیا کریں یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ